بسم اللہ الرحمن الرحیم بابلین انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی بوجیامی انواریا حیدر آباد انڈیا کی زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے نزحت و نظر فی توزیح نخبت الفکر کا درس کس طور چاری ہے آج کا درس وقت وضع ہے بہازت تقریر تعریف المتواتر وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَسْرٍ عَيْزَا لَاكِنْ مَا فَقْدِ بَعْزِ شُرُوت اَوْ مَا حَسْرِ بِمَا فَوْقَ الْإِسْنَيْنِ اَيْ بِسَلَاسَتٍ فَصَائِدًا مَا لَمْ يَجْتَمِ شُرُوتَ الْمُتواتِر اَوْ بِهِمَا اَيْ بِإِسْنَيْن فَقَدْ اَوْ بِوَاہِدٍ فَقَدْ وَالْمُرَادْ بِكَوْلِنَا اَنْ يَرِدَ بِإِثْنَيْن اللَّهِ يَرِدَ بِأَقَلْ مِنْهُمَا فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرْ فِي بَعْزِ الْمَوَازِ مِنَ السَّنَدِ الْاوَّلِ لَا يَدُرُّ اِذَا الْاقَلْ فِي هَازَ الْعِلْمِ یگزی علل اکثر کہتے ہیں قد وزہ بحاظت تقریر مندرجہ بالا تقریر سے متواطر کی تعریف ظاہر ہو گئی واضح ہو گئی کہ متواطر وہ خبر ہے جس کی اسامید بلا تعین کثیر ہوں اس قدر کہ عادتاً ان کے راویوں کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یا اتفاق کیا ان سے جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو اور یہ کثرت ابتدا سے انتہا تک یقصہ ہو کسی جگہ کمی نہ ہو اور مفید علم یقینی ضروری ہو اور خبر کا تعلق محض عقل سے نہ ہو بلکہ حصے ہو بات قتم ہو چکی وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُو بِلَا حَسْرٍ اَعْزَا اور اس کے خلاف اس کے خلاف ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے متواطر کی طرح اور خلاف متواطر تو خلاف متواطر میں مشہور بھی ہے عزیز بھی ہے غریب بھی ہے مگر یہاں پر مراد خلاف متواطر سے ہے مشہور تو آپ دیکھ چکے خبر کی چار قسموں میں سے ایک متواطر ہے اس کا بیان گزر چکا اب کی جو عبارت آ رہی ہے باسمہ رہے ہیں وہ عبارت اولاً مشہور کو بیان کرنے کے لیے تو خبر کی ایک قسم خبر مشہور ہے ایک قسم کیا ہے خبر خبر مشہور کے مصنف تین تعریف کر رہے ہیں یہاں پر سمجھ رہے ہیں نمبر ایک حدیث مشہور بولو خبر مشہور بولو خبر مشہور وہ خبر ہے کہ ہر ایک طبقہ میں اس کے راوی کم از کم تین تو ضرور ہوں ہر ایک طبقہ میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بولتا ہوں جیسے نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کی روایت صحابی کر رہے ہیں تو صحابی کے طبقے میں تین روایت کرنے والے ہوں پھر ان سے روایت کرنے والے طبقے میں بھی کم سے کم تین ہوں پھر ان سے پھر ان سے روایت کرنے والے بھی تین ہوں بات سمجھ رہے ہیں تو بہرحال خبر مشہور اس خبر کو کہتے ہیں خبر مشہور اس خبر کو کہتے ہیں کہ ہر ایک طبقے میں اس کے راوی کم از کم تین تو ضرور ہو باقی زائد ہو تو کوئی مزائکہ نہیں باقی زائد اس قدر نہ ہو ہر ایک طبقے میں کم از کم کتنے ہو تین ہو سمجھے تین سے بڑھ کر کے بھی ہو تو اس سے خبر مشہور پر کچھ اثر نہیں پڑتا وہ بھی خبر مشہور مگر زائد اس قدر نہ ہو کہ متواتر کی تمام شرائط کو حاوی ہو بات سمجھ گئے پہلی تعریف کیا جس کے راوی ہر ایک طبقے میں کم از کم کتنے ہو تین ہو تین سے زائد ہو تو کوئی مزائکہ نہیں مگر زائد اتنے بھی نہ ہو زائد اتنے بھی نہ ہو کہ متواتر کی جو شرطیں پاس شرطیں بیان کی گئی ان تمام شرائط کو حاوی ہو اتنے زائد بھی نہ ہو کیونکہ اگر تمام شرائط کو حاوی ہو گئی تو پھر وہ خبر مشہور نہیں بلکہ خبر متواتر ہیں تو خلاصہ ہر ایک طبقے میں تین راوی جس خبر کے ہر ایک طبقے میں کم از کم تین راوی ہے سمجھنے کسی بھی طبقے میں تین راوی سے کم نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں اور زائد اتنے بھی نہیں ہیں کہ تواتر کی حد کو پہنچ جائے تو وہ خبر مشہور ہے ایک تعریف ٹھیک ہے ایک بات سمجھ مائے دوسری تعریف اگر خبر متواتر کی خبر متواتر کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے خبر مشہور وہ خبر ہے جس میں متواتر کے شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے یعنی اس کے راوی کثیر ہیں خبر کراوی کیا ہے کثیر ہیں اور متواتر کے شرائط میں سے کوئی ایک شرط اس میں موجود نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی کیا کہلائے گے خبر مشہور تو دو تعریف ہوئی پہلی تعریف کیا ہر ایک طبقہ میں اس کے راوی تین ہو کسی بھی طبقے میں تین سے کم نہ ہو کم نہ ہو دوسری تعریف کیا کر رہے ہیں کہ متواتر کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط اس خبر میں موجود نہ ہو تو بھی وہ کیا کہلاتی ہے خبر مشہور تو خبر مشہور اس خبر کو بھی کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو نہ پائی جائے اسے بھی خبر مشہور کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسری تعریف جو حدیث لوگوں کی زبان پر سمجھ رہے ہیں لوگوں کی زبان پر شہرت یافتہ ہو جو حدیث لوگوں کی زبان پر شہرت یافتہ ہو اسے بھی حدیث مشہور بول دیتے ہیں تو کیا بولے حدیث مشہور جو حدیث لوگوں کی زبان پر شہرت یافتہ ہو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو اسے بھی حدیث مشہور کہتے ہیں مگر یہ تیسری تعریف جو آپ نے سنا کہ جو حدیث لوگوں کی زبان پر شہرت یافتہ ہو سمجھیں یہ جو تعایف آپ نے سنا اس صورت میں ہے اگر حدیث کی صرف ایک سند ہو حدیث کی صرف ایک سند ہو مگر لوگوں کی زبان پر شہرتی آفتہ ہو اب آپ کہو گئے جب ایک ہی سند ہے تو لوگوں کی زبان میں کیسے شہرتی آفتہ ہو سکتی بھئی کسی ایک طبقے میں مثلا صحابی کے طبقے میں یا طابعی کے طبقے میں یا طابعی کے طبقے میں صرف ایک سند ہے مگر بعد میں جو ہے لوگوں کی زبان میں وہ شہرتی آفتہ ہے تو حدیث مشہور کی اگر یہ تاریخ کی جائے کہ حدیث مشہور وہ حدیث ہے جو لوگوں کی زبان پر شہرتی آفتہ ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ اگر حدیث کی صرف ایک سند ہے حدیث کی صرف ایک سند ہے اور لوگوں کی زبان پر شہرتی آفتہ ہے تو اس حدیث کا بھی حدیثیں مشہور ہونا لازم آئے گا بات سمجھ لیں بلکہ ایسی حدیث کا بھی حدیثیں مشہور ہونا لازم آئے گا جس کی کوئی سند ہی نہیں جس کی سند ہی نہیں ہے مگر لوگوں کی زبان پر شہرت یافتہ تو اس کا بھی حدیثیں مشہور ہونا لازم آئے گا اگر یہ تیسری تعریف کی جائے خبر مشہور کی حدیثیں مشہور کی جو لوگوں کی زبان پر شہرت یافتہ ہو تو اب آپ کہو گے یہ کس طریقے سے ہو سکتا بس سمجھ رہے ہیں یہ موضوعات میں ہوتا ہے موضوع یعنی گڑھی ہوئی حدیث اس کی کوئی سند نہیں ہے مگر لوگوں کی زبان پر شہرت یافتہ ہے سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں تم پریشان بھی ہو جاؤ گے سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر لوگوں کی یہاں مشہور ہیں اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو بھی پیدا نہیں کرتا آسمانوں کو بھی پیدا نہیں کرتا زمینوں کو بھی پیدا نہیں کرتا یہ حدیث لوگوں کی زبان پر مشہور ہے بڑے مقرر اپنی تقریر میں کہتے ہیں صاحبِ لولاک نام میں نہیں لوں گا سمجھ رہے ہیں صاحبِ لولاک علیہ السلام ایسا بولتے ہیں یہ اسی حدیث کی طرح اشارہ کرتے ہیں تو لوگوں کی یہاں یہ حدیث مشہور ہے مگر اس کی کوئی سند نہیں ہے تو اس تعریف کے بنا پر کہ جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو اس کا حدیثیں مشہور ہونا لازم آئے گا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے یہ گڑھی ہوئی ہے تمہارے حاشیہ میں اس بات کی وضاحت ہے ایسی بہت سی حدیثیں ہیں سمجھ رہے ہیں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہیں سمجھ رہے ہیں شہرت یافتہ ہیں حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے بلکہ وہ گڑھی ہوئی ہے تو آپ نے سنا حدیث مشہور کی تین تعریف ان میں پہلی تعریف یہ تھی کہ خبر مشہور وہ خبر ہے جس کے ہر ایک طبقے میں کم از کم تین راوی تو ضرور ہو باقی زائد اس قدر نہ ہو کہ تواتر کی تمام شرائط کو حاوی ہو بس میں نے ایک تعریف آپ نے خبر مشہور کی یہ سنا اور دوسری تعریف یہ سنا کہ خبر متواتر کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط اس میں نہ پائی جائے تو وہ کیا ہے؟ خبر مشہور ہے اور تیسری تعریف جو ابھی ابھی آپ نے سنا وہ کیا ہے؟ جو لوگوں کی زبان پر شہرت یافتہ ہو ان باتوں کو سامنے رکھ کے اب مصنف کی عبارت دیکھئے وَقِلَافُهُ اور خِلَافِ مُتَوَاطِرِ مراد مشہور قَدْ يَرِدُ بِلَا حَسْرٍ اَعْزَا خبر مشہور بھی کبھی بلا تائینِ عدد خبر مشہور بھی کبھی بلا تائینِ عدد آیا کرتی ہے بھی کا مطلب جس طریقے سے کہ خبر متواتر بلا تائینِ عدد آتی ہے بار بار بیان کر چکا کہ جس کی آسانیت بلا تائین کثیر ہو یعنی بلا تائین کا بلا تائینِ عدد کثیر ہو تو کہتے ہیں خبر مشہور بھی خبر مشہور بھی کبھی بلا تائین عدد آیا کرتی ہے کیا مطلب اس کے راوی بہت ہوتے ہیں اس کے راوی کیا ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں ہر طبقے میں کثیر ہوتے ہیں باسمر ایسا بھی ہوتا مگر بلا تائین اس کے راوی کثیر ہوتے ہیں مگر اس میں کیا ہوتا کہ متواتر کے شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوتی مثلا خبر کی انتہا امر حصی پر نہیں ہوتی تو ایک شرط نہیں پائے گے یا خبر ایسی ہے کہ مفید یقین نہ ہو مفید یقین نہ ہو تو متواتر کی ایک شرط نہیں پائے گے اس طرح سے متواتر کی کوئی ایک شرط اس میں سے مفقود ہوتی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر مشہور بلا تائین عدد آتی ہے کہتے ہیں وقت یار دو بلا حصر ایزا اور خبر مشہور کبھی بلا تائین عدد آیا کرتی ہے لیکن متواتر کی کسی شرط کے فوقدان کے ساتھ یہ بات سمجھ گئے ایک تعریف ہو گئی گویا کہ کہ خبر مشہور وہ خبر ہے خبر مشہور وہ خبر ہے جس کے رواعت کثیر ہوں جس کے رواعت بلا تائین کثیر ہوں مگر متواتر کی کوئی ایک شرط اس میں مفقود ہو کہتے ہیں او مہ حصر بما فوقل اسنین یہ او مہ حصر بما فوقل اسنین یہ عبارت متن کی عبارت ایک صفحہ پیشے پلٹیے امہ این یکون لہو ترکن کثیرہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد آگے ہے ازا وردت بلا حصر عدد موئین بلا عدد موئین بلا حصر عدد موئین او مہ حصر سمجھ رہے ہیں تو یہ مہ حصر ماتوف ہے کس کے اوپر لا حصر پر کس پر ازا وردت بلا حصر صفحہ نمبر کیا ہے چھے صفحہ نمبر چھے کہ بلکل آخری سطر میں ہے سمجھ رہے ہیں بلا حصر عدد موئین تو او مہ حصر بما فوقل اسنین یہ ماتوف ہے لا حصر عدد موئین پر تو اب عبارت یہ ہو گئی کہ ازا وردت مہ حصر بما فوقل اسنین جب خبر آئی ہو فوقل اسنین کے حصر کے ساتھ دو کے اوپر یعنی تی دو کے اوپر تین تو خبر اس طریقے سے آئی ہے کہ ہر طبقے میں اس کے کم سے کم تین راوی ہیں کہتے ہیں فوقل اسنین کے حصر کے ساتھ خبر وارد ہو یعنی تین یا تین سے زائد بشرتے کے تواتر کی تمام شرائط اس میں جمع نہ ہو کئی بار بول چکا میں آگے بڑھوں یہ بات ختم ہو چکی اوپر ہمہ یا صرف دو کے حصر کے ساتھ مشہور کی تعریف ہو چکی اب آگے دوسری بات یا قبر دو کے حصر کے ساتھ یعنی ہر ایک طبقے میں خبر کے دو راوی ہوں دو راوی ہوں ہر ایک طبقے میں مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طبقے میں دو سے کم نہ ہو اور ہر ایک طبقے میں تین بھی نہ ہو سمجھ رہے ہیں تو کہتے ہیں او بہما یا دو کے حصر کے ساتھ یعنی صرف دو کے حصر کے ساتھ کہ ہر ایک طبقے میں کتنے راوی ہوں صرف دو راوی ہوں سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ ہر ایک طبقے میں ایک راوی ہو یا کسی بھی طبقے میں صرف ایک راوی ہو باس میں نے تو اگر ہر ایک طبقے میں سمجھ رہے ہیں یا کسی بھی طبقے میں صرف دو راوی ہے کسی ایک طبقے میں دو راوی سے کم نہیں ہے باس میں نے تو وہ خبر کیا کہلاتی ہے عزیز کہلاتی اور اگر کسی بھی طبقے میں صرف ایک راوی ہے تو وہ خبر کیا کہلاتی ہے غریب کہلاتی اتنی سی بات ہو چکی کہتے ہیں وَالْمُرَادُوا بِكَوْلِنَا اَنْ يَرِدَ بِعِسْنَانَ اس لین اور یہ جو کہے کہ بے ہما اے بے اس لین فقط سمجھ رہے ہیں کہ خبر کس طریقے سے آئی ہو صرف دو سنت کے ذریعے سے آئی ہو خبر کس کے ذریعے سے صرف دو سنت کے ذریعے سے بس میں رہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ خبر صرف دو طریق سے دو اس لین سے آئی ہو کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طبقے میں دو سنت سے کم نہ ہو دو راوی سے کم نہ ہو کہتے ہیں ہمارے کال اس کال سے این یارد بے اسنان مطلب یہ ہے کہ دو سے کم نہ ہو ٹھیک ہے کسی بھی طبقے میں خبر کے راوی دو سے کم نہ ہو تو ایک سنت ہو یا دو سنت ہو اس کے کسی جگہ میں اس کے کسی جگہ میں اگر دو سے زائد بھی ہو تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھو سنو ایک خبر ہے اس خبر کے کئی طبقے میں صرف دو ہی راوی ہیں ایک طبقہ دو طبقہ تین طبقے میں صرف دو راوی ہیں سمجھ رہے ہیں کسی طبقے میں ایک طبقہ ہو یا دو طبقہ ہو دو سے زائد ہیں تو یہ تین چار کسی ایک طبقے میں تین یا چار یا دو سے زائد ہونا کچھ حرج کی بات نہیں ہے کیوں کیوں کہ ہر ایک طبقے میں دو اگر تین چار بھی ہیں بعض طبقے میں تین چار بھی ہیں اور بعض طبقے میں دو ہے تو ہر ایک طبقے میں دو ہے بات سمجھ دیں تو یہ جو ہم نے کہا کہ ہر ایک طبقے میں کیا ہوں صرف دو راوی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طبقے میں دو راوی سے کم نہ ہو کسی بھی طبقے میں دو راوی سے کم نہ ہو اگر زیادہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس علم میں اصول حدیث میں اس علم میں اکل اکثر پر فیصلہ کرتا ہے کم زیادہ پر فیصلہ کرتا ہے اسے سمجھ لو مثال سے کم زیادہ سے ایک خبر ایسی ہے مان لو کہ وہ خبر ایک امام وقت کے پاس مثال کے طور پر امام احمد بن حبل کے پاس پہنچی بیچ میں پانچ وسائط ہیں کہلو امام احمد بن حبل اور رسول اللہ کے درمیان پانچ طبقہ ہے مان لو کتنے طبقے ہیں؟ پانچ طبقے ہیں پانچ طبقے میں سے دو طبقے میں صرف دو راوی ہیں تھوڑی در مان لیچے تین طبقے میں دو سے زیادہ ہیں تین ہے چار ہے دس ہے بیس ہے تو اب یہ خبر متواتر کہلائے گی مشہور کہلائے گی عزیز کہلائے گی کیا کہلائے گی عزیز کہلائے گی کیوں؟ کیونکہ اس فن میں اکل کا اعتبار ہوتا کس کا اعتبار ہوتا؟ اکل ہی اکثر پر فیصلہ کرتا ہے تو کسی ایک طبقے میں جو کم سے کم افراد ہیں اسی کے اعتبار سے وہ کم ترین افراد کے اعتبار سے وہ خبر محصوف ہوگی کہ کسی ایک طبقے میں اگر صرف ایک راوی ہے تو اب وہ خبر چاہے دوسرے تیسرے چوتے میں ایک ہزار راوی کیوں نہ ہو وہ غریب ہی کہلائے گی کسی ایک طبقے میں بھی اگر صرف دو راوی ہے تو وہ عزیز کہلائے گی کسی ایک طبقے میں اگر صرف تین راوی ہے گو بعض طبقے میں ہزاروں راوی کیوں نہ ہو وہ مشہور کہلائے گی تو اس علم کا حال یہ ہے کہ عقل یہ فیصلہ کرتا ہے کس پر؟ اکثر پر کہتے ہیں اس لیے کہ اس علم میں عقل فیصلہ کرتا ہے کس کے اوپر؟ اکثر پر